السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ان اس ویڈیو سن بھی اسلامی سٹڈیز سی ایس ایس پاس پیپر 2017 اور ہمارا فرس قویسٹن ہے اگر اینٹیٹر لیسیف زکاة اقارڈنگ تو دو قرآن ایلیوڈیٹی این سوشل اپکتا زکاة کلیریفائی ہاو کن پورٹی بی الیویٹی دیسٹیبیشن اسلامی سسائیٹی تو قرآن کے مطابق جو زکاة کے مستحقین ہیں اور اس کا سماج کے اوپر کیا اثر ہے معاشرے کے اوپر کیا اثر ہے زکاة کا تو زکاة جو ہے وہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ہے تو یہ جو ہے ایسا صدقہ ہے جسے مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے تاکہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کی جیسا کہ قرآن میں زکاة کے جو مستحقین ہیں اس کی حوالے سے واضح طور پر انسٹرکشنز مجود ہیں اور اس کی تقسیم جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر غربت کے خاتمے کے اندر اہم کے دار ادا کرتی ہے قرآن کے مطابق جو زکاة ہے وہ کن کو دی جاتی ہے تو صورت عبا کے اندر ہے کہ زکاة کے مستحق افراد کے جو ہے وہ جو کہ مطلب طبقات کے اندر اس کے مطلب طبقات کی بارے ہیں یعنی کہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے تو غریب لوگوں کو دی جا سکتی ہے یعنی ایسے افراد جو بنیادی ضروریت پوری کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں لیکن وہ بھیک مانگنے والے بھی نہیں ہوتے تو ایسے لوگ جو زندگی کی بنیادی ضروریت جس طرح سے کھانا ہے کپڑے ہے یا رہائش ہے اس کی قوی کا شکار ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو دی جاتی ہے زکاة دی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں مسکین لوگ ہوتے ہیں یعنی ایسے افراد جو فقیقت سے بھی زیادہ پریشان حال ہوں اور فوری مدد کے محتاج ہوں تو ان کی جو الیجیبیلٹی ہے وہ یہ ہے جو اپنی بنیادی ضروری کرنے کے لئے جدو جہد کر رہے ہیں انتہائی معاشی مشکلات کا شکار ہوں تو ان لوگوں کو بھی زکاة دینا ضروری ہے جو جمع کرنے والے ہیں تو وہ افراد ہوتے ہیں جو زکاة کی رقم جمع کرتے ہیں اسے منظم کرنے کے لئے مقرر کیے گئے ہوتے ہیں اور ان کے لیجیبیلٹی کیا ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو خدمت کے محافظے کے طور پر زکاة میں سے بھی ان کو حصہ دیا جاتا ہے تو وہ افراد جو نئے مسلمان ہوں جن کی مدد سے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہو تو ایسے مسلمان جنہیں ایمان کو مہتحکم کرنے کے لئے اسلامی معاشرے میں شامل ہونے کے لئے مدد کی ضرورت ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایسے افراد ہیں جو غلاموں کو ازاد کرتے ہیں دوزین دوزین باؤنڈ ایج تو اس کے علاوہ جنہیں کہ جو لوگ جنہیں کہ دلوں کو ملانے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے ایسے افراد ہوتے ہیں جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کو زکاة دینا فرض ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہیں جو غلام ہوں یا پھر قرض کے اندر جکڑے ہوئے ہوں تو انہیں بھی ازادی دلانے کے لئے جو ہے وہ زکاة دی جا سکتے ہیں وہ جو لوگ غلامی یا پھر قرض سے نجات جاتے ہوں تو ان کے بھی مالی مدد کی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ یعنی کہ مقروض ہوں یعنی انڈویجلز who are dead and cannot repair their obligations without assistance those who are unable to settle their debts due to financial difficulties تو ایسے افراد جو قرض میں ہوں اور بغیر مدد کی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر سکتے ہوں اور وہ لوگ جو مالی مشکلات کی وجہ سے اپنے قرض ادا کرنے سے جو ہے وہ کاثر ہوں اپنے قرض ادا نہ کر سکتے ہوں ان لوگوں کو بھی زکاة دینا فرض ہے تو اس کے علاوہ جو مسافر ہیں یعنی کہ ایسے افراد جو مسافر جو سفر کے درمالی مدد کے محتاج ہوتے ہیں وہ افراد جو سفر میں ہوں اور آزی طرح آپ ممالی مدد کی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہوں ان کو بھی زکاة دی جائے سکتی ہے اور اس میں جو یعنی کہ اللہ کے راہ میں جو لوگ ہیں یعنی کہ زکاة وہ جو فانٹ جو یا اسلامی تعلیمات یا سماجی بہبود کے لیے یا دین کی تبلیغ کے لیے جو فانٹ سے مختص کیے جاتے ہیں یعنی وہ منصوبے یا سرگرمیاں جو اسلامی ویلیوز کو معاشرتی فلائے بہبود کی حمایت کے اندر تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے تو زکاة کا جو سوشل امپیکٹ ہے جنہی سے مارچ کے پر اثر ہے تو زکاة کا جو افراد ہوتی ہیں وہ مرشل ہوتے ہیں اس پر کافی گہر اثر ہوتا ہے یہ دولت کی دوبارہ تقسیم کو ادھا مساوات کو کام کرنے میں سماجی ہمانگی کو بڑھانے میں اہم کے دار ادا کرتی ہے اور اس کے علاوہ غربت کے خاتمے کے اندر اپنا رول پلے کرتی ہے ڈائریکٹ اسیسن سے ایکونمی کو سٹیبلائز کر کے تو زکاة کے ذریعے ضرورت منفران کو مالی مدد دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی بنیادی ضروریات پوری کر سکیں اپنی زندگی کے میار کو بہتر بنا سکیں اپنی کوالیٹی اف لائف کو امپروف کر سکیں اور اس کے دولت کی جو دوبارہ تقسیم ہوتی ہے معاشرے کے اندر وہ زکاة معاشی استقام پیدا کرتی ہے معاشرے کے مطلب طبقوں کے درمیان معاشی لحاظ سے پرابری پیدا کرتی ہے اس کے علاوہ جو سوشل کو یعنی سماجیاں مانگی ہے جس میں کمینٹی سولی ان کے زکاة مسلمانوں میں کمینٹی اور یگجیتی کا احساس پیدا کرتی ہے اور کیونکہ افراد جو ہوتے ہیں وہ دوسری کی فلاح ببود میں حصہ لیتے ہیں اور اجتماعی تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں اس کے علاوہ سوشل سٹرینڈ کو ریڈیوز کرنے کے لیے ہے یہ سماجی دباؤں میں کمی کرنے کے لیے ہے زکاة انتہائی جو دولت ہے یا غربت کا فرق ہے غربت کے فرق سے جو پیدا ہونے والے سماجی تناؤں ہیں سماجی تنازات ہیں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اہم کی دار ادا کرتی ہے زیادہ جنہی کہ مصفانہ ایکوٹیبل سوسائیٹی کو فوسٹر کرنے میں اپنا رول پلے کرتی ہے جنی پاورمینٹ سیلپ سوپیشنس سپورٹ زکاة فانڈز سوپیشنس سپورٹ سوپیشنس 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 زکاة سوپیشنس 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 خود انہ ساری رول پلے کرتی ہے زکاة کے فانڈز کو پیشہ ورانہ تربیت تعلیم اور باری مدد کیلئے استعمال کیا جا سکتا ہے پھر اسے جو افراد ہوتے ہیں یعنی خود کفیل ہو جاتے ہیں پھر وہ معیشت کے اندر حصہ ڈاوتے ہیں زکاة کے ذریعے لوگوں کو ان کے قرض جنہیں کہ واپس کرنے میں مدد دی جاتی ہے تاکہ وہ دوبارہ مال استقام کا خود مفتاری جو ہے وہ حاصل کر سکیں اس کے علاوہ جو ہے زکاة ہیلز اینڈ ویل بین کے اندر بھی رول پلے کرتی ہے زکاة کی جو سہولیات ہیں زکاة کو صحت کی سہولیات صاف پانی دہائشی جیسے بنیادی خدمات ہیں یہ بھی دینے کے لئے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ زکاة جو ہے وہ سوشل سوریسز کے اندر رول پلے کرتی ہے جو بنیادی جو ترکیجر ہے اس کی ترقیق رول پلے کرتی ہے پھر سے کیا ہوتے جو پسماندہ لوگ ہوتے ہیں ان کے زندگی کو بہتر بنانے میں ودت ملتی ہے زکاة جو ہے وہ کس طرح غربت کو ختم کرنے میں رول پلے کر سکتی ہے جو زکاة ہے ان کو سب سے زیادہ ضرورت من ہوتے کے افراد کے درمیان منتقل کیے جائیں اسے غربت کے ختم محصیحت اور روزگار کے مواقع ہیں پیدا کرنے کے لیے مطلب منصوبوں کے اندر سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو اس طرح سے جو لون ٹرم پروجیکٹ ہیں یہ ہلپ کرتے ہیں غربت کے خاتمے کے اندر اس کے علاوہ ٹرانسپیرن منیجمنٹ ہے اکانٹبیلیٹی کا نظام ہے تو تو زکاة کی جو تقسیم ہے وہ صحیح طریقے سے ہو شفاف طریقے سے ہونی چاہیے فنڈز کے جو موسیق افراد ہیں ان تک فنڈز کو پہنچنا چاہیے موسیق طریقے سے استعمال کیا جائے اور زکاة کے پروگرام کی باقیدہ نگرانی کی جائے اور اس کے علاوہ جو اس کا جائزہ لی ہے جو اس کے اثرات جائزہ لینے میں جو غربت کے اثرات ہیں جو زکاة ہے رول پلے کرتی ہے نتائج کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ ضروری تبدیل کی جانے چاہیے ہیں تاکہ غربت کے اندر زکاة رول پلے کر سکے اور غربت کا خاتمہ کیا جیسے معاشرے سے تو جس طرح سے قرآن میں بیان کیا گیا کہ غربت کے خاتمہ اور سماجی بہبود کے فروغ کے لئے زکاة بڑا ذریعہ ہے اور اگر زکاة کو مستق افراد تک صحیح طریقے سے پہنچا جاتا ہے تو پھر غربت کو سماج مہنگی کو ختم خاتمہ کیا جا سکتا سماج سے اور اس کے علاوہ لوگوں کے درمیان کوپریشن کو بڑھایا جا سکتا ہے خود مختاری کو بڑھایا جا سکتا ہے زکاة کی تقسیم شفاف ہونے چاہیے اور اس میں حکمت عملی ہے تو اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے اور ایک زیادہ منصفان اور خوشحال معاشرہ تشکیل دینے میں زکار کی جو دیسٹیبیوشن اہم کی دار ادا کا سکتی ہے اسلام خواتین کو وراثت کے اندر حقوق دیا گئے ہیں اسلامی وراثت کے قوانین ہیں وہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پر موجود ہیں اور ان کا مقصد وہ کسی بھی جو شدہ شخص ہے اس کی مال کی صحیح طریقے سے تقسیم کو یقینی بنایا جاتا ہے اسلام خواتین کو بھی مردوں کی طرح وراثت کے مقصود حقوق دیئے گئے ہیں تو اس میں جو فاؤنڈیشنل پرنسپل اس کا ایکویویٹی جسٹس یعنی فیار ڈیسٹیبیشن نے لیوائیویٹ گرنیس تو اسلامی وراثت کے قوانین جو ہے وہ انصاف اور برابری کے اصولوں کے اوپر ہیں ان کا مقصد جو ہے وہ تمام جو وراثت کے لوگ ہیں حقوق کا ان کا تحفظ کیا جاتا ہے اور ان کے خاندان کے افراد کے درمیان جو دولت کی تقسیم ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے برابری کی سطح کے اوپر تقسیم کرنے کے لیے نظام ہے قرآن کے اندر اور اس میں جو ہے اس قوانین کے بارے میں جو قرآن کے اندر واضح طرح بیان ہے جو حکم ظاہر کرتا ہے کہ مراسط کے معاملات میں واضح رہنمائی قرآن کے اندر مراسط مقرر حصے اندر اس طرح سے جو مقرر حصے ہیں قرآن مجید کے اندر حق دار ہوتے ہیں ان کے لئے مقرر کیے گئے ہیں خواتین بھی اندر شامل ہیں تاکہ وراث تقسیم شفاف طریقے تھی اور اس میں تنازات نہ ہو نرگا قانونی نظام ان کے باراقت اسلامی وراث کے مال تقسیم ہے اس کے اختیار جو خاندان ہوتے ہیں یا کسی نگران نہیں دیا جاتا جو اسلامی قوانین ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو وومن کے رائٹس ہیں وراث کے اندر بیٹی مال کے اندر حصہ ہے بیٹی اپنے والدین کی وراث میں حق رکھتی ہیں قرآن مجید کے مطابق اگر ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہو تو بیٹی کو بیٹے کی حصے کا آدھ دیا جاتا ہے اور اگر ایک سے زیادہ بیٹی ہوں تو اپنے والد کی وراث حصہ لیتی ہیں اور ان کا مقرر حصہ دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ قرآن کے اندر جو بیوی ہیں ان کے شوہر کی وراث حصہ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی مقصود ہے اور اس میں واضح طور پر قرآن کے اندر ادایات موجود ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کی وراث حق رکھتی ہے اس کا حصہ بچوں کی موجود گی جا پھر موجود گی کے اوپر منصر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کے اندر جو جنہی جو مدرز ہیں ان کے بارے میں جو ان کے وراث کے اندر ان کا حصہ ہے تو مدرز جو ہے اگر فوج شدہ بچے کی وراث دیا جاتا ہے اگر بچے نہ ہوں تو جو بان بچے مدرز مدرز بچے بچے ربان جو وراث میں حق ہے وہ خود شدہ بہن بائیوں کی تعداد سے جو ہے وہ بالکل اس سے قطع نظر ہوتا ہے یعنی مستقیل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو سیسٹرز ہیں ان کا جو مال کے اندر حصہ ہے شیئر بھائیوں کی مجودگی اور باقی جو رشتے دار ہیں ان کی مجودگی کے اوپر انحصار کرتا ہے اور جس میں بھائیوں کے ساتھ حصہ لیتی ہیں لیکن ان کے بھائیوں کے حصے کا عدھ ہوتا ہے اور جو بغیر بھائی کے اگر پھر اگر فوت شدہ کو کوئی بھائی نہ ہو جو دی مقصود کوئی مطابق وہ وراثت میں حصہ دیا جاتا ہے لیکن اس کے حوالے سے ان کو ان کو امپلیمنٹ کروانے میں قرآن کے حکمات کے مطابق عمل کرنے میں کافی چیلنجز ہیں کلٹرل پریکٹیس ہیں کچھ جو ثقافت ہیں ان کے اندر اسلامی حصول ہیں ان کے رسم اور رواج زیادہ غالب آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے قواتین کو جائز وراثت حق نہیں مل پاتا تعلیم اور جو شعور ہے جاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان مسائل کو معاشرے سے ختم کیا جیسا کہ کچھ معاشرے کے اندر اسلامی وراثت کے قوانین ہیں ان کو مکمل طور پر نافذ کرنے میں کافی مذہمت سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ثقافت اقدار ان کے اندر زیادہ مضبوط ہوتی اسلامی مقابلے میں قرآن کے مطابق عمل درامت یقینی بنانے کے لئے کافی قانون اصلاحات کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے جنہ لیگل جو ہے ریفارم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جنہ مول اپلی اگری انکویٹی منی کانٹی اسلامی انہی انہی گرے 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 سیسٹم انہی براد آرہ ممالک اندر اسلامی ویراثیت کے قوانین ہیں ان کو جنہیں کہ بڑی قانونی نظامات نظام کے اندر شامل کیا گیا ہے یہ ایک یقینی بنانے کیلئے کہ یہ جو قوانین ہیں وہ صحیح اور مستقل طور پر لاکھوں ہیں قانونی اصلاحات اور احتیاط ضروری ہوتی ہے کچھ علاقوں کے اندر جو اسلامی اصولوں کے مطابق مکمل طور پر جنہیں کہ ہم آہم کرنے اور ویرستی عمل میں کسی بھی قسم کے جو نابرابری ہے دم اصابت اس کو دور کرنے کے لیے اصلاحات کی جاتی ہیں قانونی طور پر اصلاحات کی جاتی ہیں تو اس طرح سے جو اسلامی ویرست کے قوانین ہیں خواتین کو واضح اور منصفان حقوق دیتے ہیں انہیں ویرست میں ان کا جائز حصہ ان کا یقینی ہوتا ہے اور یہ جو قوانین ہیں یہ جو انصاف اور مساوات کے اصولوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اور خواتین کو مالی خود مختارے اور استحصال سے اس پر بچانے کے لیے ہوتے ہیں ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں لیکن جو اس کے اندر کچھ چیلنجز بھی ہیں یعنی کہ ان کی حقوق جو ہے وہ مسئل طور پر اس کو نفاز کرنے میں کے اوپر یہ چیلنجز اثر انداز ہوتے ہیں ان کو نافذ کرنے کے اوپر ان مسئل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ تعلیم ایڈوکیسی لیگل ریفارمز جو ہیں وہ ضروری ہیں تاکہ اسلامی معاشرے کے اندر جو خواتین کے ویرستی حقوق ہیں ان کو مقامل طور پر نافذ کیا جاسکے اور ان کے حقوق کا احترام کیا جا سکے اور نچ پسین ہے ہوں اور وہ سباری خلیفہ بھی گاریتی جو ہے جو آپ موچے جو 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 جیف وہ جو جو حکومت کا یعنی کہ کیا ان کے پہلو تھے جمہوری پہلو تھے ان کے حکومت کے دوران راشدین جو خلفہ تھے ان میں پہلے جو چار خلفہ تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی تاریخ میں بہت اہم مقام رکھتے ہیں ان کا انتخاب ان کے طرز حکمرانی ان کے جنوب جو جمہوری ایک طرز ہیں ان کے بارے میں مکمل یعنی کہ ان سے حملہ نمائی حاصل کر سکتے ہیں تو جو ان کے الیکشن پروسس تھا یعنی کہ خلفہ راشدین کا سب سے پہلے ہم حضرت ابوبکر صزیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھتے ہیں تو ان کا جو انتخابی عمل تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کو نئے رین امہ کا ہے کیونکہ انتخاب کرنا تھا تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب جو ہے وہ اتفاق کے رائے سے کیا گیا تھا دین کونسلٹیشنز یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہم صحابہ تھے وہ جمع ہوئے تھے اور پھر رین امہ کے انتخاب کے پر ان نے غور کیا تھا اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر بن جرانی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ کی تھی اور پلیج آف ایلی جنس جنی حضرت اس میں جو مدینہ کے اندر سب کیفہ کے مقام کے اوپر مسلمانوں کی اکثریت نے حضرت ابوبکر کی حق میں بیعت کی تھی اور انہوں نے پہلہ خلیفہ مقرر کر دیا تھا پوائنٹ کر دیا تھا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور ان کے جو الیکشن پروسس تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہوا تھا اور وہ دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے تھے اور کنسولیٹیشن کمیٹی جنی جو انتخابی عمل ہے اس میں حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد جن کے جب دوسرے خلیفہ بننے کے لیے حضرت عثمان کو مقرر کیا گیا تھا تو حضرت جس میں حضرت عمر حضرت علی اور دیگر بھی اس کمیٹی کے اندر شامل تھے اور پھر اس کمیٹی نے مشورہ کیا تھا کہ جو بلاخر مشورہ کیا اور پھر اسے حضرت عمر کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے وفات کے بعد جو ہے وہ ان کو اپائنٹ کیا گیا تھا اور خلیفہ اور حضرت عمر نے جو ہے چھے رکنی کونسل تشکیل دی تھی جس میں حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے اور اس میں جو ہے خلیفہ منتحف کیا اس پیسلے کو مسلمانوں کی جو مومی بیعت ہے اس سے پھر منظور بھی کرائے گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی بن نبی طالب کا یعنی کہ وہ خلیفہ بنے تھے ان کا دور آیا تھا جو کہ چھپن سے چھپن سے چھپن سے اکسٹھ اسوی تک تھا تو حضرت علی کا انتخاب مختلف حالات کے اندر ہوا تھا اس وقت مختلف سرکم سانسل سے پوسٹ اسسٹنس جنہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد مسلمانوں میں ایک بیچینی پیدا ہو گئی تھی اور انہیں نئے خلیفہ کے انتخاب کی ضرورت تھی تو اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتخاب جو ہے ایک بڑی تعداد کی بیعت کے بعد ہوا تھا اور ان کے انتخاب کو کچھ حلقوں کے اندر چلنج بھی کیا گیا تھا then democratic elements of the rightly guided خلیفہ governance consultative decisions making consultations to manage involvement the process of selecting the خلیفہ involved consultations among key companions leaders this participatory approach allowed for a broad discussion and consensus building reflecting democratic principles of representations and deliberations تو راشدین کے خلفہ کے نظام حکومت کے اندر کچھ جو جو جانے کے democratic elements جن کے مشاورت شامل تھی خلفہ کے انتخاب کا عمل مشاورت کے ذریعے ہوتا تھا جس میں اہم صحابہ بھی شریک ہوتے تھے اور کچھ اہم رینوہ بھی شریک ہوتے تھے تو پھر یہ جو طریقہ تھا یہ جمہوری اصولوں کے مطابق تھا جس میں نمائندگی اور اتفاق کے رائے کو امیت دی جاتی تھی اس کے علاوہ کومینٹی کی انوالمنٹ بھی ہوتی تھی جنہی کے اندر جنہی کے جو خلفہ کی تقرری تھی وہ عوام کی بیعت کے ذریعے ہوتی تھی جس سے ایک حد تک عوام حمیت بھی اور قبولیت کو بھی یقینی بنایا جاتا تھا رول آف پبلک اپینین پبلک کیا جنہی کے رول تھا اس کے اندر ان کے جو تو اس میں جو عوام کی بیعت ہے وہ خلفہ کے اقتدار کو جنہی کے ایک سطح کے اوپر جنہی کے لگ نمائز کرنے کے لیے ہوتی تھی اور اس نظام نے اس بات کو یقینی بنایا کہ حکمرانوں کو عوام کی حمیت حاصل ہونی چاہیے جسے جمہوری طرز میں بھی جو عوام حاصل کرنے کے عوام کی رضمندی ہے اس کو حاصل کرنا کہہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ چیک انڈ بیلنسیز ہے جنہی خلفہ کے انتخاب میں جو مشارفت کی کونسلز تھا کونسلز تھی وہ بڑا اہم کی دار ادا کرتی تھی ان جو اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ کوئی فارد مکمل طاقت کا مالک نہ ہو اور مطلب اس کے اندر مطلب جنہی کے اپینینز کو سنا جاتا تھا لیکن جو خلفہ کے انتخاب کا عمل تھا وہ پوچھ اہم صحابہ اور رینماوں کے حد تک تھا محدود تھا لیکن جو عام مسلمان تھے وہ اس میں بہرہ راست شریک نہیں ہوتے تھے اور جمہوری نظام میں جہاں عوام کو جنہی کے حق دیا جاتا ہے تو یہ پھر انصر جو ہے اس کے اندر کوئی کمزور فیکٹر نظر آتا ہے تو اس میں راشدین خلافت کے بعد جو قیادت کا سلسلہ تھا باکسر خاندانی یا پھر سیاسی اتحادوں کے ذریعے منتقل ہوا جس طرح سے اموی اور عباسی خلافت میں دیکھا گیا ان سے انتخابی عمل کے اندر جو جمہوری فیکٹرز تھے دیموکریری فیکٹرز تھے پھر وہ کمزور پڑھ گا اس کے علاوہ جو فارمل انسٹیوشن کی کمیٹی رسمی اداروں کی کمیٹی ابتدائی جو اسلامی نظام تھا وہ ایسے رسمی ادارے اس کے اندر موجود نہیں ہوتے تھے جو جسے کہ آج جمہوریت میں جمہوریتوں کے اندر پارلیمان ہوتا ہے یا سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں تو فیصلہ سازی وہ اداد در جو ہے رسمی ہوتی تھی اور اس کے علاوہ با میں اتفاق رائے سے بھی ہوتی تھی یعنی کونسیسنز بھی ہوتا تھا انڈوجل کے درمیان اور اس کے علاوہ جو رشدین خلفہ کا انتخاب تھا وہ مشاورت سے اتفاق رائے سے عوام کے بیعت کے اوپر ہوتا تھا جمہوری اصولوں کو ظاہر کرتا تھا تاکہ ان کے نظام میں ان کے نظام میں کچھ حدود تھی لیکن حدود جو تھی وہ انتخابی شرکت اور خاندانی قیدت کے آغاز کی وجہ بنی تو ان کا جو طرز حکمرانی تھا جمہوری اناثر کے اوپر مشتمل تھا لیکن جدید جمہوریت کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر پورا نہیں اترتا تھا کیونکہ اس کے اندر عوامی یعنی برہ راست جو لوگ عام مسلمان تھے وہ اس کی اندر شریک نہیں ہوتے تھے اسی وجہ سے جمہوریت کے حوالے سے یہ کافی کمزور جو ہے وہ ایک انصر رہا اور اس چیز نے جو ہے اس چیز کو بھی فروغ دیا کہ نیکسٹ جو حکمران آتے تھے وہ اس کے اندر ان کے سیاسی جو خاندان کے افراد تھے وہ سیاسی کے اندر شامل ہوتے تھے اور حکمرانی کے اندر وہ شامل ہوتے تھے اس میں بھی جو عام مسلمان تھے ان کو انتخابی اوان سے دور رکھا جاتا تھا تو اس حوالے سے جو اس کے اندر ایک کمزوری اس نظام کے اندر موجود تھی نیکس مرے قویسٹن ہے ایلیو ڈیکیرد جو اس میں جو پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنہی کہ ان کی کس طرح سے وہ مشرقین یہود اسائیوں سے جو ہے وہ جنہی کہ ان کو ان کے ان کو مسئلت کرتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ وسلم جو ہے وہ مطلع کو گروپوں کے درمیان امن کو مسالیت کے قیام کے لئے عظیم کوشن کے طور پر جنہی کہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے ان کا جو مشرقین یہودیوں اور اسائیوں کے ساتھ تنازات کو حل کرنے کا طریقہ تھا وہ انہیں دنیا کی عظیم ترین سلح جو میں سے جو ہے وہ ثابت کرتا ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے ریکنسیلیشنز جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یعنی کہ مشرقین کے ساتھ کی تھی تو جو قریش کے ساتھ افتدائی یعنی کہ تنازات ہوئے تھے اور معاہدے ہوئے تھے تو اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی کہ جو کنفلکس ہوئے تھے قریش کے ساتھ تو انہوں نے اپنی نبوت کے جو ان کا ابتدائی دور تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ کے جو قریش کی قبیلے کی طرف سے بہت زیادہ مخالفت کا سامنا تھا چدید قسم کی مخالفت کا سامنا تھا تو اس کے بوجود بھی اف صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کی کوششیں کیوں تو اس کے اف صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر کوششوں کے نتیجے میں صلح دیبیہ ہو گیا تھا اور صلح دیبیہ جو تھا وہ چھے سو اٹھائیس میں تیہ پانے والا مہدہ تھا جو مسلمانوں اور قریش کے درمیان جو ہے وہ ایک اہم مہدہ تھا اور اس مہدہ سے مسلمانوں کو حاجی کی پھر اجازت بھی مل گئی تھی اور امن کا ایک دور بھی قائم ہوا تھا یہ جو مہدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امن کی وقا کی ان کی سفارتی جو حکمت عملی تھی اس کو ظاہر کرتا تھا ان کے جو ڈپلومیسی تھی اور اس کے علاوہ جو انہوں نے کو اگزیسٹنس ڈولرنس کو پرموٹ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشرقین کی جو مذہبی روایات تھے ان کا احترام کیا انہیں ایک بڑی سطح کے ابر نظام میں احترام کی ساتھ جو ہے وہ شامل کرنے کی کوشش کی دن فارگیونس این مرسی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ثابت دشمنت ہیں ان کے تو ان کو ماف کر دیا اور ان کی فضلت کو یقینی بنایا پھر اس سے بھی امن کو جانے کہ اس معاشرے کے اندر فروغ ملا تھا جانے جو یہودیوں کے ساتھ جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسالات تھی انیشل ریلیشنز جو تھے ان کے کچھ قبائل کے ساتھ تو جو کچھ یہودی قبائل کے ساتھ اتحاد ہوا تھا مدینہ حجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی قبائل کے ساتھ انہوں نے جب اتحاد قائم کیا اور مساکہ مدینہ ایک اہم دستاویل تھی جس میں یہود سمیت تمام جو مدینہ کے اندر رہنے والے لوگ تھے ان کی حقوق اور خرائض متعین کیے گا تھے اور ان کی فاضلت سلمانوں کے ساتھ جانے کہ پرامن بقا کا ایک مویدہ تیہ پایا تھا اور اس کے بعد میچول ریسپیکٹ ان کولیبریشن ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدام جہودی قبائل کے ساتھ احرام اور تاون کے جو تعلقات ہوتی ہیں ان کو قائم کرنے کی کوشش کی مسئل قائم دار کو مفادات کے اوپر جو ہے انہوں نے توجہ دی ان کے ساتھ آپریٹ کیا اس کے علاوہ جو انہوں نے جو تنازات کو کس طرح سے حل کیا تو انہوں نے جو ہے وہ اہد شکنی کا مقابلہ کیا جو کچھ جانے کہ جو بعض یہودی قبائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے مویدوں کی خلاف ورزی انہوں نے کی تو جس سے بھی تنازات پیدا ہوئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انحالات کو انصاف اور عدل کے ساتھ جو حل کیا اور اب صلی اللہ علیہ وسلم انتقاب کے بجائے مذاکرات کو تجیزی اس کے علاوہ انہوں نے ڈائلوگ کو وہ اب صلی اللہ علیہ وسلم انکاریج کر دیتے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تنازات کا حل جنگ کے بغیر ہی ہو جائے اور جنہیں کہ مذاکرات کے ذریعے وہ چاہتے تھے کہ جنہیں کہ اس کو مذاکرات کو معاشرے کے اندر بڑھایا جائے وہ دمشترک آقائد کے اوپر حضور دے دیتے ہیں اور اس کے علاوہ جو عیسائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسائلت تھی تو اگر ہم سفارتی ڈپلومیٹنگ اینجمنٹ کی بات کرتے ہیں جنہیں کہ جو عیسائی سے عیسائی تھے ان کے ساتھ جو معیدہ ہوا تھا چھ سو تیس میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ تو اس معیدے کے تحت انہیں اپنے مذہب کی ازادی دی گئی تھی اور ان کی کمینٹی کو بھی تحفظ بھی دیا گیا تھا اور اس کے علاوہ جو بین المذہب مقالمہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ نے عیسائی وفور کے ساتھ احترام سے مقالمہ کیا تھا اور جن میں جو نجران کے عیسائی رہنما کے ساتھ مشہور یعنی کہ مبعیسے بھی ہوئے تھے اور جو مقالمہ ہے ان کے ان کے درمیان احترام کو ان کے سمجھداری کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے ریسپیکٹ فار کرسچن بیلیف ایکنورجمنٹ آف شیئڈ ویلیوز ان انکارجمنٹ آف دا گوڈ ریلیشن صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی ایک اقعید کا احترام کیا عیسائی اسلام اور عیسائیت کے درمیان جو اقدار جو بیلیوز مشترک تھی ایک جیسے تھی جس طرح سے توحید ہے حضرت عیسی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے طرح تسلیم کرنا ہے ان کو عیسی اللہ علیہ وسلم نے انکارج کیا تھا اس کے علاوہ اچھے تعلقات کی ترغیب دیتی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کو برقرار رکھنے کی ترغیب دی تھی وہ جو انٹرفیت دائیلوگز ہیں ان کے اندر انصاف اور احترام کے امیت کے اوپر بھی زور دیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین یہودیوں اور ایسائیوں کے ساتھ جو ہے مسالحت کی بے مثال کی عدد وہ ظاہر کیا ان کا طرز عمل ان کا جنہیں کہ انصاف احترام ان کے جو دائیلوگز ہیں ان سے بہت زیادہ مسلمان رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں بڑی حد تک کوئی کوشش یہ کہ انہوں نے تنازات کے حل کے اندر کے مذاکرات کے ذریعہ تمام تنازات کو حل کیا جائے مثل معاشروں کے درمیان انہوں نے امن کی کو قائم کرنے کی کوششیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جنہیں کہ بطور صلحہ جو اور مراس سفارتکاری مثالت کے حوالے سے لا سوال جو ہے کہ ایسیمپلز دیں جو کافی امن کے قیام کے لئے جو ہے وہ امن کے قیام کو احترام کی امیت کو جو ہے مویسٹی کے اندر جا گے کرتی ہیں اور نیکس میں نے کوئی سنے اسپلینڈ آیا کونسیپٹ آف سیل پیریفیکیشن ڈا لائٹ آف دا قرآن انسونہ انسپیکٹ آن سوسائیٹی تو اسلام کے اندر جنہیں کہ خود کو پاک کرنے کا تصور کیا ہے انڈرسٹیننگ سیل پیریفیکیشن اسلام اسلام کے اندر خود کو پاک کرنے کا تصور جو ہے وہ اس طرح اسلامی اسطلاح کے اندر اس کو تذکیہ کہا جاتا ہے اور ایک بنیادی جو تصور ہے جو انسان کے نفس اور قیدار کو پاک کرنے کے عمل سے متعلق ہے تو یہ جو عمل ہے وہ قرآن اور سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال اور عمال ہیں ان کی تعلیمات کے اندر جو ہے وہ گہرا کنکشن ہے اور اس کے سیل پیریفیکیشن کا کونسیپٹ کیا ہے اور اس کی امپورٹنٹ کیا ہے تو خود کو پاک کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے نفس کو غرور حسد لالت اس طرح کی جو ناپسندید آدات ہیں ان سے پاک کیا جائے ان کی جگہ آجزی صبر اور اخلاص جیسی خوبیوں کو اپنانا سیلف پیوریفیکیشن کہلاتا ہے تو اس طرح کی ویلیوز کو اپنے اندر لانا ذاتی ترقی کے لیے بھی روحنی بلندی کے لیے بھی ضروری ہے جو انسان کو اللہ کی قریب کرتی ہے اس کی قردار کو بہتر بناتی ہے دن قرآنک فاؤنڈیشن کہ قرآن ایم فیسائے سیلف پیوریفیکیشن is a means to achieve spiritual and moral excellence which has highlighted this important سورت اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ شمس کے اندر یعنی یقیناً فلاح پائی اس نے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا دن ہی سکسیزی پیوریفائید ہمسیل فیرمیمبرز the name of his lord and praise اور اس طرح سے سورت الالہ کے اندر یعنی کہ فرمایا گیا کہ اس نے کمجابی حاصل کی جو جس نے جو پاکیزہ ہوا جو اپنے رب کا جس نے نام یادی کیا اور جس نے جو ہے نماز ادا کی سو یہ جو آیات ہیں اس بات پر زور دیتی ہے کہ اس دنیا اور آخر اپنے کمجابی جو ہے وہ اپنے نفس کو اپنے سول کو روح کو پاک کرنے کے اوپر ہے دن پروفیٹک تیچنگز تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی سنت میں جو خود کو پاک کرنے کے امیت ظاہر کی کہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو فالورز ہیں ان کو اخلاق کی اور روحانی صفائی صفائی کی کوشش کرنے کی تعلقین کرتے ہیں مثال کے طور پر جو حادیث ہیں وہ بہترین انسان وہ ہے حادیث کے مطابق جو دوسروں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے جس کے دل میں جنہی کہ تھوڑا سا بھی یعنی مسترڈ سیڈ آف ایر اگنس کی اگزمپل دی گئی ہے یعنی کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تقبر ہوا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا سو یہ جو حادیث ہیں وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی امیت کو جو ہے ظاہر کرتی ہیں اور خود کو پاک کرنے کی جو ہے وہ خود کو پاک کرنے کی بھی یعنی کی اسپیکٹس ہیں سٹیپس کیا ہیں سیلف پیوریفیکیشن کے سیلف رفیرکشن اور آوارنس انڈسنننگ انواز پیوری اے رینا ہے ایکسی پیوری تینکیشن اور ایر ایر ایسی مرمشن پیوری کو پاک کرتی ہیں اسیلیٓ سیلیٓ ہفاری ایر ایر انڈسنڈہ پیوری ایر 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 امی پرکوری آ سکتی ہیں ایکسی تیز آنک شد ہلیو یعنی کی بھی ، سمجھ راکڑ ان دسنڈی پہن پیوری ایر ایر اے شر آنکات پہچان کرنی چاہیے اور ان کو بہتر بنانے کی ضرورت یعنی کہ اس کو بہتر بننے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ اللہ سے جو باقائدی کے ساتھ اپنے جو ماضی کی غلطیں ہیں ان کی معافی مانگنا اپنے دل کو پا کرتا ہے نیکی کی طرف نائزم کی رینوائی کرتا ہے جو خوبیوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے سبر کو سچائی کو ہمدردی کو خوبیوں کو اپنانا ضروری ہے دوسروں کے ساتھ احسان اور خدمت کی کاموں میں حصہ لینا ان خوبیوں کو عملی طور پر جو ہے وہ اپنانے کا ایک ایک طریقہ ہے ایک میتھید ہے اور جو کبیرہ گناہ ہے ان سے بچنا اگر کوئی گناہ سازد ہو جائے تو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اپنے روح کو پاک کرتا ہے روحانی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے اندر مدد دیتا ہے اس کے علاوہ امپیکٹ کیا پڑتے ہیں اس کے سوسائٹی کے تو کمینتی بونڈ سے سٹرونگ ہوتا ہے یعنی کہ جب جو لوگ ہوتے ہیں وہ خود کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت ساری برائیوں سے بات جاتے ہیں اس طرح معاشرے کے اندر مصبت کی دار ادا کرتے ہیں اور پھر جو پاکیزہ اپنے افراد ہوتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر اعتماد کو اندردنی کو تامن جیسی جو ان کو فروغ دینے میں اپنا کی دار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ سوشل جسٹس پر موٹ ہوتا ہے معاشرے کے اندر جو لوگ خود کو پاک کرنے کے لئے کوششیں کرتے ہیں وہ پھر انصاف اور انصاف سے کام لیتے ہیں اپنے تمام عاملات کے اندر آجز رہتے ہیں متاجو کی مدد کے لئے تیار رہتے ہیں تو اس طرح سے جو پوزیٹیو گیلیوز ہیں وہ رائز ہوتی ہیں معاشرے کے اندر اور پوزیٹیو انوارمنٹ کریئٹ ہوتا ہے یعنی کہ پاکیزہ افراد کی جو مشترکہ کوششوں سے پھر ایک تامن پیدا ہوتا ہے محول کے اندر رہیسا محول زادی ترقی کے لئے بھی اور جو معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ان کے درمیان احترام کو بھی فروغ دیتا ہے تو قرآن اور سنت کی روشن میں خود کو پاک کرنا فرد اور معاشرے معاشراتی فلاح کے لئے ضروری ہے جب مسلمان اپنے روح کی پاکیزگی اور قرآن کی بہتری کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو وہ ناصر واللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناتے ہیں بلکہ جو ہے وہ اپنے معاشرے کے اندر مصبت کی دار بھی ادا کرتے ہیں اور مختلف برائیوں سے بچتے ہیں یعنی کہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ مصبت چیزوں کی طرف جاتا ہے اور اس طرح سے مصبت جو جو انصاف ہے ہم دردی ہے تو اس طرح کے جو پھر ناصر بڑھتے ہیں معاشرے کے اندر اور معاشرے کے اندر اس سپیسیفیکیشن خاتم ہوتی ہے انرسٹ خاتم ہوتا ہے اور نیکس ہمارا کوششن ہے اینوموریڈ ڈیریزن آف اکسٹیمیزم ان پاکستان ان سجیسٹ سلوشن سلوشنس تو ایڈیکیت اندر لائیٹ آف دا اسلامی تیچنگ جو پاکستان کے اندر انتہا پر سندھی ہے اس کی وجہات کیا ہے اور اسلامی تلیمات کے اندر اس کو ہم کس طرح سے حل کر سکتے ہیں پاکستان میں انتہا پسندی ایک بڑا مسئلہ ہے جو معاشرے کے مطلع پیلوں کو متاثر کرتا ہے اس مسئلے کو محصر ترکیز حل کرنے کے لئے اس کی وجہات کو سمجھنا ہے اسلامی تلیمات کے روشن میں اس کو حل تلاش کیا جا سکتا ہے تو پاکستان کے اندر جو انتہا پسندی کی وجہات ہیں جو انتہا پسندی کی وجہات ہیں جو انتہا پسندی ہیں وہ اکثر اسلامی تلیمات کی غلط فیمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے کچھ افراد جو گروپ ہوتے ہیں وہ مذہب بھی ہمارے سے کچھ غلط تشریف کرتے ہیں اور پھر اپنے تشہدد کو جائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی اور کرپشن بھی ایک بڑی وجہ انتہا پسندی بڑھنے کی یعنی کہ جو سیاسی ادھا مستقام اور کرپشن ہے وہ محول پیدا کر دیتے ہیں جہاں انتہا پسندی بڑھتی ہے کمزور حکمرانی موثر قرون حافظ کرنے کے اندر جو ناکامی ہے وہ پھر انتہا پسند جو گروپ ہیں ان کو رائز کرتی ہے مہاشرے کے اندر اسراء کی کنڈیشنز جو ہیں وہ مہاشرے کے اندر استحال کی وجہ بنتے ہیں جو جنہی کہ لوگ ہیں ان کو اپنے جنہی کہ انتہا پسند جو گروپ ہیں لوگوں کو اپنے فائدے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور سوشو ایکنومیگ ڈیس پارٹیز جنہی کہ معاشرات کی جو اقتصادی ناہمواریاں ہیں جنہی غربات بیروزگاری اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تعلیم کی جو کم مواقع ہیں اس کے حوالے سے کمی ہوتی ہے تو پھر اس طرح کی جو کمیاں ہیں وہ بہت طرح افراد کو انتہا پسندی کی نظریات کی طرف لے جاتی ہیں تو اس طرح کا جو محلومی اور معجوزی کا احساس ہے وہ انتہا پسندی کی وجہ بن جاتا ہے معاشرے کے اندر تو معاشی اور سماجی چیلنجز انتہا پسندی جو ہے انتہا پسند کے برتی کے لئے جو ہے خیز زمین فرام کرتے ہیں جنہی کہ جو سوشو ایکنومیگ چیلنجز ہیں وہ فرٹائل گراؤنڈ کریٹ کرتے ہیں اس طرح کیا انفلوئنس پڑتا ہے اس کے اندر معاشرے جو سماجی بیرونی مداخلت ہیں اور عالمی تنازات ہیں یعنی مقام انتہا پسندی کو بڑھاتے ہیں بیرونی اناسے جو ہیں وہ اپنے سیجنگ مفادات کے لئے جو ہے وہ انتہا پسند گروپوں کی حمایت کرتے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے تو اس طرح کے جو جنہی کے اثر ہیں وہ اس سے مقامی تنازات کو جو ہے وہ ایک ذریعہ مل جاتا ہے اور جو اکسٹی میں سے گروپ جنہی کے ایکٹیوٹیز ہیں وہ پھر جنہی کے موٹیویٹ ہوتی ہیں اس طرح کے ریسورس سے اور کنفلکٹ سے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈوکیشن کی کمی ہوتی ہے ایڈوکیشن کی کمی ہوتی ہے جنہی کے تو پھر اسلامی حصولوں کے بارے میں جنہی کے جو مناسب تعلیم ہے شعور کی کمی ہے تو یہ نظر اتنا پسند نظریات کے ملاؤں کی وجہ بنتی ہے تنکیلی سورس کے جو صلاحیات ہے وہ موجود نہیں ہوتی اس طرح کے انتہا پسند گروپوں کے درمیان تو پھر انتہا پسند جو ہے وہ انتہا پسند پروپیگنڈے کے لیے پھر یہ اسلام کی غلط تشریح کرتے ہیں اور اسلام کو اس طرح کی گروپ پر دنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن سلوشن بیس اون اسلامی ٹیکنگ اب اس کے سلوشن کیا ہیں اس طرح کی انتہا پسندی کے اگر ہم اسلامی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں تو اسلامی اسلام کی جو حقیقی سمجھ ہے اس کو فروغ دینا ضروری ہے اس طرح کی انتہا پسندی کے گروپ کو ختم کرنے کے لیے انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے اسلام اسلام جو لا ورڈ ہے جو عربی زبان کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے امن پرداشت اور رحمت کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ یہ اسلام بنایا کیا ہے انتہا پسند نظریات کا مقابلہ اس طرح قرآن کی طرف سے اسلام کی طرف سے دیگئے تعلیمات کی بینیت کے اوپر کیا جا سکتے ہیں اور قرآن اور سنات امن انصاف کی تعلیم دیتے ہیں اسی طرح صورت جو انقبوت ہے اس میں کہا گیا ہے and do not argue with the people of scripture accept in a way that is the best highlighting the importance of respectful dialogue یعنی اس میں فرمایا گیا ہے کہ اے الہ کتاب نہ جھگلو اب بہتر طریقے سے رہو اپنے جو بائزت مقالمے ہیں اس کی امیت کو ظاہر کرتا ہے تو اس طرح سے good governance اور accountability کو encourage کیا جانا چاہیے یعنی سیاسے اس اقام کو بہتر بنایا جائے corruption کو کام کیا جائے تاکہ انتہا پسندی نہ ہو شافاف کو transparency کو accountability کے نظام کو یقینی بنایا جائے تو پھر اس طرح کے جو ہیں مسائل ہیں وہ انتہا پسندی کے اس سے نمٹا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی کہ Islamic basis ہیں جنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے accountability کے اوپر اپنے leadership میں اور justice کے اوپر emphasize کیا حدیث میں ہے کہ when a ruler is unges to his subjects it will be question on the day of the judgment یعنی کہ جو بھی حاکم اپنے عوام کے ساتھ نائنصافی کرتا ہے قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اور اس طرح سے social economic issues کو جو ہے وہ address کرنا ضروری ہے یعنی کہ ایسی پالیسیاں بنائی جائیں جو قربت کے خاتمیں ختمہ کال سکیں روزگار کے مواقع دیں تعلیم مواقعوں کو بہتر بنائیں تاکہ معاشرے کے اندر اس طرح کی انتہا پسندی کے جو نظریات ہیں ان کی کشش ہے ان کو کام کیا جیسا کہ معاشرات ایک سعادی ترقی کو ترجیح دی جانے چاہیے تو اسلام جو ہے وہ قربت کے خاتمیں کی ضرورت منہوں کی مدد کی ترغیب دیتا ہے صورت بقرہ کے اندر کہا اس کی نظریات کی مدد کی قرار دیا گیا کہ ان کے سورت بقرہ کے اندر مدد کو قرار دیا گیا منہ کے سورت بقرہ کے اندر جو ضرورت منہ یعنی نیگی قرار دیا گیا جو ضرورت منہ ہے so addressing extremism in pakistan requires a multi-faceted approach informed by islamic principles by promoting a true understanding of islam improving governance addressing social economic issues strengthened community bonds and fostering education so we can work to تو اس طرح سے جو معاشرے کے اندر انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے اسلامی حصولوں کی روشنی کے روشنی کو مدنظر رکھا جا سکتا ہے اسلامی دعلمات کو مدنظر رکھا جا سکتا ہے ان کو فالو کر کے انتہا پسندی کو خاتمہ کیا جا سکتا ہے تو اسلام کے جو اسلام کی جو جنہی کے اصول ہیں وہ بہتر رکھ بنانے کی طرف رینمائی کرتے ہیں معاشرہ کے اقتصادی مسائل کو حل کرنے کی طرف رینمائی کرتے ہیں اسلام کے اندر قرآن کے اندر سنہ کے اندر ہر قسم کے زندگی کے تمام جو معاملات ہیں ان کے بارے میں رینمائی موجود ہے اور اس سے رینمائی حاصل کر کے انتہا پسندی کو اور معاشرے کے اندر ہر قسم کے مسائل کو ختم کیا جا سکتا ہے اسلام کی ظلمات ان چیلنجز سے نمٹنے میں بہت اہم کی دار ادا کرتی ہیں اور اس کے ان تمام چیلنجز کو ختم کرنے میں بہت سے رینمائی مہیا کرتی ہیں اور نیکس نمارا کوئیسن ہے اجماع کیا ہے یعنی اجماع کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں اس کے اسلامی فقہ کے اندر کیا آئمیت ہے تو اجماع اقرار کانسیس is a fundamental concept in Islamic law that refers to the agreement of Islamic scholars ونہا اپنے particular legal or theological issues it plays a crucial role in the development and application of the Islamic jurisprudence تو اجماع جو ہے اسلامی قانون فقہ کا ایک بنیادی تصور جو کسی مقصود قانونی یا پھر دینی مسئلے کے اوپر جو اسلامی علماء ہیں وہاں کٹھے ہوتے ہیں اور اتفاقے رائے دیتے ہیں اور اجماع کیا ہے اس کی اگر ہم basic definition دیکھیں تو اجماع سے مرات کے اسلامی علماء جو ہیں وہ کاکیسی خاص مسئلے کے اوپر متفق ہونا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اسلامی قانون کا ایک یعنی کہ اس کو ماخذ سمجھ سکتے ہیں اور nature اور اس کا سکوب کیا ہوتا ہے تو اجماع جو ہے وہ علماء کی سمائی جو ان کی یعنی کہ عقل اور فہم ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور جو قرآن جل سنت میں اس کا جانے کے واضح طرح پر اس مسئلے کا حل موجود نہیں ہوتا یا کوئی نائے مسئل مطلب کہ پیدا ہو جاتے ہیں معاشرے کے اندر تو اس حوالے سے ان کا پھر جدید طریقے سے اور اسلامی تعلیمات کو مدنظر رکھتے ہوئے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو اگر ہم type کی بات کرتے ہیں جماع کی تو اس میں جو سب سے پہلے جو جماع کی type ہے وہ ہے جماع الصحابہ یعنی صحابہ کا اجماع اس قسم اجماع جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے اور اس طرح سے اگر ہم مثال لیتے ہیں یعنی بادات اور معاشرہی روئیوں کے بارے میں جو صحابہ تھے ان کے درمیان اجماع ہوتا تھا اور اس کے علاوہ دوتری جو اس کی قسم ہے وہ ہے اجماع علماء یعنی یہ اجماع جو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علماء کے درمیان کسی خاص مسئلے کے اوپر جو اتفاق تھا اور بعد کی جو اسلامی فقہ اس کے اندر بھی یہ قسم زیادہ عام ہے یعنی اگزمپلز اگر ہم لیں مثال کے درمیان سعود کی محملت اور جو باز جو میدتے ہیں ان کی اجازت کے اوپر اجماع علماء ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اور تیسی جو ہے اس کی ٹائپ ہے وہ اجماع السکوتی ہے یہ جو ہے اجماع السکوتی اس کی ٹائپ ہے وہ اجماع المطلق ہے تو یہاں این ایم ایس اگریمنٹ آل سکارلہ دون پارٹیکلر ایشو ی مدد جو een Penis یعنی کہ اجماع المطلق ہے اس کیwave mengun اس وقت ہوتا ہے جو تمام علماء کسی مسلح کے ور بغیر کسی اطلاع اطلاع کے متفق ہو جاتے ہیں تو اس میں جو پانچ وقت کی نمازوں کے اوپر جنکہ جس طرح کے پانچ وقت کی نمازی فارت ہیں اس کے اوپر علماء کا اجماع ہوا تھا تو یہ اس کی عزماع تھا کہ جس میں بغیر کوئی مسئلح آؤ بغیر کسی اطلاع اطلاف کے تمام علم متفق ہو گئے تھے اور اس کے علاوہ جو جوتی ہے وہ جمعہ اللہ سے پورتی ہے یعنی جمعہ کی ٹائپ تو یہ جمعہ اس وقت ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ذرمین کسی مسئلے کی اوپر اتفاق کے راہ کے اوپر خموشی اتیار کریں تو اس سے پھر اس کی منظوری کا اظہار بھی ہو جاتا ہے امپلین اپرو بل سو ایمپلین اپرو بل سو ایکزمپلز جب صحابہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے اوپر کوئی وضاعت نہیں کہتے تھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہوتے تھے تو پھر اس کو جواب صلی اللہ علیہ وسلم کے خموش رہنے کو جو ہے اس کی منظوری سمجھا جاتا تھا تو اس قرآن اور سنہ کی روشنی میں اگر ہمیں جمعہ کی امپورٹنس دیکھیں تو قرآن جو ہے اس کے اندر جمعہ کو براہ راست اس کا ذکر نہیں کیا لیکن مشاورہ اتفاقی رائے کے جو یہ امیت ہے اس کے اندر بتائی گئی ہے اور اس کے علاوہ جس کے مطلب پوچھے مطارہ آیاد بھی ہیں جس طرح سے صورت شورہ ہے وہ کہتی ہے اور اس طرح سے جو صورت شورہ ہے وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں ان کے مملہ تاپس کی مشاورت سے تیپ آتے ہیں تو یہ جو آیت ہے یہ مشاورت کی حسنہ افضائی کرتی ہے جو جمعہ کے دصور کے ساتھ جو آئلائن ہے اور اس کے علاوہ جو سنہ سے اگر ہم اس کے سپورٹ دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے حسولوں کو اپنی تعلیمات کو اپنے عمال کے ذریعے تسلیم کیا اور انہوں نے امفیسائز کیا اسلامی قانون کی اطلاق اور تشریح میں علماء کا جو اتفاق کے رائے ہے اس کے امیت کے پر انہوں نے نظر دیا اس سے مطلعہ کچھ آحادیث بھی ہیں میں اممہ ویلناٹ اگری اپان میسکوائی میسکو اس میں یہ ہے کہ میری امت تو گمرائی کے اوپر متفق نہیں ہو سکتی اور اس طرح سے یہ جو حدیث ہیں وہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ وہ یہ امت ہے وہ خاص طرح علماء کا اتفاق یہ گمرائی سے بچانے کا ذریعہ ہونا چاہیے اور اسلامی جوریسپیوڈینس کے اندر جو اس کا رول ہے جماع اجماع کا تو اجماع جو ہے اسلامی قانون کو ترقی دینے نائے مسئل کو حل کرنے کے اندر کی دار ادا کرتا ہے یہ اسلامی فکی کو نائے حالات کے مطابق بنانے کا ذریعہ بھی ہے تو اجماع جو فکی ہے جو دینی مسئل ان کو حل کرنے میں بہت سپورٹ کرتا ہے ایک کو متحدہ مقف پیش ہوتا ہے تو اسلامی حصولوں کے ساتھ جو ہے وہ علائن ہوتا ہے سو اجماع اور کنسیسز یعنی کے جو ہے اجماع اسلامی فکی کا بڑا یعنی کے کلوشل کمپوننٹ ہے جو کہ مختلف مسائل کے اوپر جو علماء کا متفقہ فیصل ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے تو اس کے جو مختلف اقسام ہیں جس طرح صاحبہ کا اجماع ہے علماء کا اجماع ہے اس کی لچک ہے اور اس کے علاوہ اس کی مطابقت کو ظاہر کرتا ہے تو اجماع کی جو اہمیت ہے اور قرآن اور سنت کے اندر واضح ہے اور اسلامی قانون کی سالمیت کو بھی اس کی امیت کو بھی برکرہ رکھنے میں یہ مدد دیتا ہے تو اجماع مسلم کمینیٹی کے انشور دیجس لیگل انڈ تیولوجیکل پرنسیپلز آر بہت روٹی ڈین ٹرڈیشن ان رسپونسیز تو کنٹمپریری نیڈز تو اجماع کے ذریعے مسلمان جو اپنے فکی جنی حصولوں کو روایتی بنیادو فرز و تائم رکھتے ہیں اور اس کے جدید دور کے جو تقاضی ہیں ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو بھی مسائل ہوں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلامی تعلیمات کے مطابق